اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنسا ہیلتھ اینڈ ککی جانے سے ویورز آپ سب کو میرا سلام امید کروں گی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے ہماری ریسپی ایسی ہے جو کہ ہماری سردیوں کی خوبصورتی کا راز ہے سردیوں میں ہماری خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جیوسز کا زیادہ زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈرائی ہو جاتی ہے ہماری سکن پانی کم پینے کی وجہ سے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیوسز کا زیادہ استعمال کریں اور انہی جیوسز میں سے ایک آج جیوس کی ریسپی لے کر آئیں ہوں آپ کے سامنے تو انار کی جیوس کے ریسپی میں نے پہلے شیئر کی ہے اور مسامنی کی بھی تو آپ اسے ضرور واش کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہاں پر آج میں ان دونوں کا مناری ہوں جیوس جو بہت مزدار بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گا انشاءاللہ اس سے آپ کو فریشنیس ملے گی اور جو سردیوں میں سستی پانسی رہتی ہے بے شک ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم گرم چیزیں کھائیں لیکن جیوس ہمارے لیے سردیوں میں بھی جتنے ضروری ہوتے ہیں گرمیوں میں جتنے ضروری ہوتے ہیں اتنی سردیوں میں بھی ضروری ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو انار لے لی ہیں اور اس کے دانیں نکال لی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں پاس تین مسامنی ہیں اور ان کو میں نے گول کٹنگ ان کی اس لیے کیا ہے کہ اس سے آسانی سے بیچ ہمارا نکل جاتا ہے اگر آپ دوسری طریقے سے کٹنگ کریں گے تو وہ بیچ بیچ میں رہ جاتا ہے جس کے ویسے جوس کروا ہو جاتا ہے تو آپ ٹرائے کریں کہ اس طریقے سے کٹنگ کریں تاکہ آپ کے ایزیلی بیچ نکل جائیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جوسر چاہیے جوسر کے اندر سب سے پہلے ہم انار کے دانیں ڈال دیتے ہیں تو ویورز انار میں نے ایٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے مسامنی سکن پہ خوبصورتی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جوس ضرور ڈرائے کریں اس سے آپ کی سکن پہ بہت گلو آئے گا اور بہت ہی چمک آئے گی سردیوں میں بھی آپ کی سکن ہمیشہ گلو کرے گی تو یہی جوس ہوتے ہیں جس سے سردیوں میں ہماری سکن بلکل ڈرائے نہیں ہوتی اور بلکل بھی ہماری سکن خراب نہیں ہوتی تو اس میں صرف یہ دو چیزیں میں نے ایٹ کی ہیں اور اس کے بعد دو گلاسہ پانی ایٹ کر لیں اور اگر انار آپ کا زیادہ کھٹا نہیں ہے تو آپ اس کے اندر شگر اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں 2 ٹیبل سپون شگر ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ انار کھٹا میٹھا ہے تھوڑی سی مقدار میں ہم نمک ایٹ کریں گے اور اگر آپ کا انار زیادہ میٹھا ہے تو آپ اس کے اندر لیمن ایٹ کریں اس سے بہت مزے کا کھٹا میٹھا آپ کا جوس بن جائے گا ایسے لیمن کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ انار خود کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے بھی لیمن ایٹ نہیں کیا تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو بھی اور ساری چیزیں ایڈ ہو چکے ہیں آپ سمپری ہمیں اسے بلینڈ کر لینا ہے جووس بلینڈ کر لیا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہے ہمارا جووس تو اب ہم نے کرنا کیا کہ ہمارا فانیل بس رہ گیا ہے سٹیپ کے ہم نے اس کو چھان لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈی ہیں اور مسلمی مالتہ ہم نے ایٹ لیا ہے تو اس طرح جسے ہم اس کو چھانیں گے تو بیس یہاں پہ میں نے ایک پونی لے لی ہے اور جگ لے لیا ہے تو اب ہم اس کو سارے جووس کو چھان لیں گے جگ لے لی ہے اور ساتھ میں نے جووس ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم پونی کی مدد سے ہاں ساری جووس کو چھان لیں گے تو ایک دفعہ میں سارے جووس چھان ہوں میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں تو ریڈی ہو چکا ہے تو اب اسے سرف کرتے ہیں اور فانیل لاک میں آپ کو جووس کی دکھاتی ہوں تو بیس یہاں پہ میں جووس سرف کروں گی اور ساتھ یہاں پہ چھوٹی سا حدیث کام زیار undo حدیث نبوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص سورج کے مغرب کی طرف نکلنے سے پہلے توبہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں تو یہاں پہ چھوٹی سی حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے اور ساتھ یہاں پہ ہمارا جوس بہت ہی مزدار آج کا جوس ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو صلائی زور کریں شیئر کریں اور فرنڈز کے ساتھ زور شیئر کریں اور میچینک کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ